بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیو ٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خریہ سے رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی ریسپی جی میری دیسی گھیز نکالنے کی ہے ایک ریمیڈی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں یہ سیکنڈ ریسپی ہے امید کرتی ہوں یہ بھی آپ کو بہت پسند آئی گی اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی ایزی ہے آسان ہے آپ یہ گھر میں نکال سکتے ہیں جن کو وہ طریقہ پسند ہے وہ اس سے نکال لیں اور جن کو یہ طریقہ پسند آئے وہ اس سے نکال لیں بہت ہی آسان ویس سے نکلے گی آپ کے پاس ملائی اگر کافی ساری جمع ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو باہر رکھنا ہے دو سے تین گھنٹے آپ نے اس کو میلٹ ہونے کے لیے رکھ دیں تاکہ فریزر سے جب آپ نکالیں گے تو تھوڑی سی میلٹ ہو جائے تو تقریباً آپ نے آدھا پونہ کا لیمو کا جوس لینا ہے اور وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے تو آپ نے میلٹ ہوئی ملائی کو کسی موٹے تلے کے دیشکے میں ڈالنا ہے بہت ہی پتلا سا تلہ نہ ہو نہیں تو آپ کا میٹیریل سارا نیچے لگ جائے گا تو کوشش کریں کہ دیشکا یا پین آپ جو بھی لیں وہ موٹے تلے کا ہو تو اس میں آپ ساری ملائی ڈال لیں اور اس کو میڈیا مانچ پر پگلنے کے لیے رکھتے ہیں جب آدھی میلٹ ہو جائے تو آپ اس میں لیمو جو آپ نے جوس نکال کے رکھا ہے آدھا پونہ کا وہ آپ اس میں شامل کر دیں اور اس کو ہلاتی رہیں تو ہلکی آنچ اس کے بعد بالکل کر دیجئے گا کیونکہ یہ نیچے لگ جاتا ہے میٹیریل تو آپ نے بہت ہی خیال سے اس کو کرنا ہے اور آپ اپنا کام کرتی رہیں ساتھ ساتھ اس کو آتے جاتے چمچ ہلا دیا کریں تاکہ نیچے نہ لگے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ یہ ملائی نکال سکتے ہیں اور پھر اس کا آپ گھی نکال سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا بس یہ دو چیزیں صرف آپ نے ڈالنی ہیں ایک آپ نے ملائی ڈالی اور ایک آپ نے لیمو کا جوس ڈالا تو یہ دیکھیں آپ تھوڑا تھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے آپ اس کو بس ہلاتی رہیں یہ دیکھیں ملائی بھی تھوڑی سی پھٹ سی گئی ہے لیمو ڈالنے سے تو میرا گھلہ بہت آج خراب ہے اس لیے میں بار بار ایسے کر رہی ہوں مذرد چاہتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ملائی میری کافی حد تک پگل گئی ہے اور گھی بھی آنا شروع ہو گیا ہے آنچ آپ نے بلکل ہی دیمی رکھنی ہے تیز بلکل نہیں کرنی یہ دیمی آنچ میں دو سے تین گھنٹے آپ کے لگیں گے شاید اس سے بھی زیادہ لگ جائیں لیکن آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے اور گھائے بگائے آتے جاتے آپ نے اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے اور کرتے کرتے آپ کا گھی خود ہی اوپر آ جائے گا جب گھی اوپر آ جائے گا تو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا اچھے طریقے سے جب گھی اوپر آ جائے گا تو آپ نے اس کو کسی مل مل کے کپڑے یا کسی چھاننے کی مدد سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے سارا جو بیچ میں سے مواد نکلے گا وہ آپ نے پھینک دینا ہے اور گھی آپ کا جو نکلے گا آپ اس کو کسی بوٹل میں ڈال کے سیف کر لیں اور استعمال کریں یہ دیسی گھی ہے آپ کا بہت ہی اچھا آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ نے نکالا ہے تو اس لیے آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ہی اچھا اور خوشبودار گھی ہوگا جب آپ کے گھر ملائی کٹی ہو جائے تو آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں آج کل موسم اچھا ہے پراتوں پر ڈال کے کھائیں یا آپ ساگ بنائیں تو اس میں یہ ڈال لیں بہت ہی مزے کا اس کا ذائقہ ہوگا تو آپ یہ ضرور کریے گا تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اگر اس طریقے سے نکالا تو آپ کا گھی کیسے نکلا یہ دیکھیں میرا گھی اوپر آ چکا ہے بس تھوڑی دیر اور میں نے پکانا ہے تو میرا سارا گھی اوپر آ جائے گا بس جو نیچے کا مٹیریل ہے اس کو زیادہ جلانا نہیں ہے اگر آپ اس کو جلا دیں گے تو آپ کا گھی سارا کالا ہو جائے گا تو کوشش کریں پیلا پیلا ہی گھی ہو تو آپ نے کر لینا ہے بس اس سٹیج پہ آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے چھان لینا ہے یہ دیکھیں میں بھی چھان رہی ہوں باریک سی چھانی ہے میں اس سے نکال رہی ہوں گی آپ نے ابھی اسی طرح نکال کے تھوڑا تھڑا ہو جائے تو پھر آپ نے کسی جار میں ڈال لینا ہے اور جب ضرور پڑے آپ اس کو استعمال کریں صاف سترہ گھر کا گھی نکلا ہوا ہے بہت ہی مزے کا اور خوشپودار ہوگا آپ کو بہت اچھا لگے گا تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ